اب یہ جو ہمیں ایک بار پھر جوئیس پریزیڈنٹ جو ہے سالسی کی آفر کرتے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر میری عمران خان اور نرندر مودی دونوں جنٹلمنٹ سے بات ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کشمیر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کشمیر ایشو پر سالسی کی آفر جو ہے یہ زیادہ ویٹیج رکھتی ہے اس سے پہلے جو آفرز کی گئیں ان کے مقابلے میں بہت شکریہ نیلم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ یہ سارا دونوں واقعات ایک پاکستان کی ہندوستان کے منج پہ اس کی تعریف کرنا اور اس کے ساتھ پھر کشمیر کی سالسی کے لیے دوبارہ آفر دینا یہ باتیں تو بڑی عجیب ہیں اور واقعی ظاہر یہ بڑی ویلکمنگ لگتی ہیں پاکستان کے لیے لیکن لوجیکل سینس اس لیے نہیں بنتی کہ ایسا کبھی پہلے ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ جس ملک کے مہمان ہو اور وہاں جا کر آپ ان کے انٹرسٹ کے کوئی خلاف بات کریں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کمینگ فروم ٹرمپ کہ ٹرمپ نے تو سالسی کی آج سے کچھ مہینے پہلے امریکہ میں بیٹھ کے بھی بات کی تھی لیکن اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا وہ ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر ہی رہی اور جس کا انہوں نے خان صاحب کے سامنے ہمارے پریس کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان مان جائے تو وہ سالسی کرنے کی تیار ہے اب یہ بھی کنڈیشن ہے کہ ہندوستان دور پارٹیز کے ماننے کی ہم تو ہمیشہ سے مانے ہوئے ہیں ہمارا تو رائٹ انسٹانس ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ سالسی کوئی بھی کرے تو یہ یقین ان وہ ٹھیک کرے گا لیکن ہندوستان کبھی بھی نہیں مانا سالسی پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نو نو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی سالسی کے بارے میں تو ہندوستان کی طرف سے جو رسپونس ہوگا وہ ہم سب کو پتا